میرے ہم صفیر اسے بھی اثر بہار سمجھے انہیں کیا خبر کی کیا ہے یہ نوائی عاشقانہ مبنی اکرام کل ہم نے اختتاب مجلس پر یعنی مسائب سے کچھ پہلے ایک شخصیت کا ذکر کیا تھا جنابِ حلال ابن علی سلام اللہ علیہ تو بہت سارے ہمارے دوستوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ تھوڑی سی تفصیل بتا دیں کیونکہ یہ بالکل نئی بات تھی ان کے لئے ہم یہی چاہ رہے تھے کہ کوئی نئی بات لوگوں کے حساب سے نئی بات چلی جائے حالانکہ نئی بات ہے نہیں تو ہم چاہ رہے کہ ذرا سا دو چار منٹ اس شخصیت کی تفصیل بتا دیں ہیں تو بہت ساری شخصیات تھوڑی سی تفصیل بتا دیں تاکہ لوگوں کی جو تشویش ہے وہ دور ہو جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا ایک بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم چند واقعات کا تقرار کرتے ہیں واقعات کو چند شخصیتوں کا ذکر کرتے ہیں اور واقعات کربلا کہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ بڑی مشکل ہے اور یہ ناچیز نے دو سال پہلے بھی اشرہ پڑا تھا انسار حسینی پر اس کا پہلی حصہ مکمل ہوا تھا زندگی رہی تو اب اس کا بعد والا حصہ جو سیتالیس یا آتالیس باقی باتے ہیں چون سٹھ کم ہے ذکر کر چکا تھا باقی کتابی صورت میں بھی آ گیا باقی کم ہے انشاءاللہ زندگی رہی اس اشرے کے بعد ارادہ ہے پروردگار نے توفیق دی تو وہ بھی مکمل ہو جائے گا تاکہ پوری دو جلدوں میں آجے تو اس میں وہ بھی وجہ یہی تھی کہ سب کا ذکر ہوتا تھا یعنی مخصوص ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے کہ کربلا کے بہتر شہدہ کا حالانکہ بہتر سے زیادہ میں نے لکھ دیا لیکن ان سب کا ذکر نہیں ہوتا تفصیل سے بھئی ان کا بھی تو حق ہے نا کہ ان کا ذکر کیا جائے لہٰذا میں نے اس سب کا ذکر کیا اور لوگ بڑے حیران تھے پریشان تھے میں نے کہا بھئی یہ ہے میں کوئی نئی چیز تھوڑی پڑھ رہا ہوں لیکن مشکل ہے کہ لوگ کتابوں کو گھنگالتے نہیں پڑھیں تو سب کچھ موجود ہے میں کوئی کہیں اور سے دوڑی لارہا ہوں کتابوں سے لارہا ہوں ایسے ہی کربلا میں کچھ شخصیت ہیں جنہیں جناب سیدھ شہدہ علیہ السلام نے ذمہ داریاں دیئے بھائی نہیں سمجھ بھی آتا لوگوں کی جناب محمد حنیفیہ کیوں نہیں گئے جنگ کرنے کے لیے جناب عبداللہ ابن جعفیہ تیار کیوں نہیں گئے فلاں کیوں نہیں گیا فلاں کیوں نہیں گیا اہمہ تاہرین جانتے ہیں کہ کس کی کہاں ذمہ داری لگانی ہے جناب مسلم بن عقیل کو کہاں بھیجنا ہے جناب محمد حنیفیہ کو کہاں بھیجنا ہے اسی طرح ایک شخصیت اب میں آپ کو پورا تعریف مکمل کرا دیتا ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ سارے ماشاءاللہ تاریخوں میں حوالے بھی اس نام کے موجود ہیں اور روزہ آپ کا آران و بیدگل آران و بیدگل جگہ کا نام ہے جو کاشان کے مضافاتی بستی ہے یعنی ویسے تو کاشان اتنا بڑا ہو گیا کہ کاشان میں شامل ہو گیا یہ لیکن کاشان الگ ہے اور آران و بیدگل یہ الگ چھوٹا سا ایک ڈسٹرک سمجھ دیجئے اب کاشان میں شامل ہو گیا پہلے بالکل الگ تھا جناب محمد عوسط اگرچہ یہ لقب کہتا تھے کہ اس نام کے کیونکہ محمد نام کے دو جیسے علی نام کے بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں ایسے محمد نام کے مولا کائنات کے دو یا تین بیٹے تھے تو محمد عوسط کہتے ہیں الگ تھے بعض کہتے ہیں نہیں ایک محمد حنفیاں ایک محمد عوسط یہی ہیں جو حلال ابن ہے حلال ابن علی کا آپ کو ذرا سا میں نے اشارہ دیتا ہے بتا دوں کہ جناب امامہ جناب امامہ کس کی صاحب زادی ہیں جناب زینب جناب زینب صلی اللہ علیہ کون جناب خویلہ کی جناب خویلہ کون ہیں جناب خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ کی بہن ان کی بیٹیاں پالی تھیں جناب خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ جنہیں ابناتے رسول کہا جاتا ہے یا ابناتے رسول کہا جاتا ہے بناتے رسول کہا جاتے ہیں جنہیں تو وہ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں انہی کے سابزادی ہیں جنابِ امامہ سمجھے آگئی بات جنابِ امامہ وہ ہیں جن کے لیے وسیعت کی تھی تمام جگہ موجود ہے یہ وسیعت جنابِ فاطمان تزہرہ سلام اللہ علیہ کی آپ نے وسیعت کی تھی مولا کائنات کیونکہ میرے بعد امامہ سے عقد کی جگہ کیونکہ یہ میرے بچوں پر میری بہن میرے بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے یہ ان امامہ کے سابزادے ہیں چودہ ہجری میں دو فرزند پیدا ہوئے مولا کائنات کی ایک جنابِ محمدِ حنفیہ جنابِ حنفیہ کے سابزادے جو آپ کی زوجہ ہیں اور دوسرے جنابِ محمد جن جو پیدا ہوئے کس سے جنابِ امامہ جنابِ امامہ سے پیدا ہوئے جنابِ امامہ سے پیدا ہوئے کون جنابِ محمد جن کو محمدِ عصت بھی کہا جاتا ہے لیکن کیونکہ حسین بہت جنابِ محمدِ حنفیہ سے کچھ دن کا فرق ہے پہلے آئے ہیں تو مسجد میں خبر ملی تھی مولا کو مولا گھر میں آئے تھے اپنے آغوش میں لے لیا تھا تو کہا یہ ہمارا چاند ہے بلکل چاند کی طرح ہے اور کیونکہ رمضان کی پہلی تاریخیں تھی تو آپ نے نام رکھا حلال یہ میرا حلال ہے یہ میرا پہلی کا چاند ہے یہ میرا پہلی کا چاند حلال نام رکھا تو یوں نام آپ کا پڑھ گیا محمد حلال ابنِ علی کیا نام ہو گیا چودہ ہجری میں آپ کی ولادت ہے واقع کربلا کے فوراں بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ حجرت کر جائیے مدینے میں تھے کربلا میں نہیں تھے کیوں تھے مدینے میں اپنی مرضی سے رکھ سکتے تھے جب علی کی ساری اولاد کربلا میں گئی ہے محمدِ حنفیہ نہیں گئے اون ابن علی جو ان کے چھوٹے واہی ہیں حلال کے وہ نہیں گئے حلال نہیں گئے جنابِ حلال نہیں گئے تو کیا مطلب ہے مطلب امام چھوڑ کے جارے ہیں کچھ لوگوں کو جیسے میں نے کلرز کیا کہ یہ اسٹریٹیجی ہوتی ہے ان کو معلوم ہے نہیں تاریخ کہ امام کی حقمتِ عملی کیا کیسے کیسے بچانا ہے یہ اس لئے ساری باتیں کرتا ہوں کہ کچھ ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے پیچھے پڑھ گئے جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے پیچھے پڑھ گئے ہیں پتہ نہیں کون سا ایجنڈا لے کر آئیں یہ لوگ کبھی کسی کے پیچھے پڑھ جائیں گے کبھی کسی کے پیچھے پڑھ جائیں گے بھائیوں کے پیچھے بھائیوں کے اولادوں کے پیچھے پڑھ گئے ہوا کیا ہے تم لوگ کو یا متعلق کرو اپنا متعلق بڑھاؤ فقہ کی چند کتابیں پڑھ لینے سے عالم نہیں بن جاتا انسان عجیب ہوگئے ہیں عجیب ہوگئے ہیں روز آنا ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے آئیں یہاں پر یہ لوگ روز ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیں گے تشریعوں میں جب معلوم نہیں ہے تو زبانیں بند رکھو جن شخصیتوں کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں ہے خاموش ہو جاؤ ان کے لیے مت بات کرو ان کے لیے خاموش ہی اختیار کر لو خاموش ہے نا گناہ نہیں ہے لیکن اگر ایک سے شخصیتوں کے بارے میں غلط بیانی کروگے قیامت کے دن کیا جواب دوگے مولا کائنات کی بارگاہ میں کیا جواب دوگے زہرہ کی بارگاہ میں کوئی خوف نہیں ہے تمہیں واقعہ کربلا کے فوراں بات ان کو چھوڑ کر گئے تھے مدینہ خوک میں لہذا خاندان کیوں کچھ افراد کو لیا خوراستان پہنچے تاریخ میں پڑھو اس وقت خوراستان کا تمہیں ایک سٹھ ہجری میں والی کا نام مل جائے گا گورنر بنیمہ یہ کا کون ہے قیس ابن مرہ مخبری ہوئی لڑائی ہوئی زخموں سے چور حلال ابن علی یعنی کہہ رہے کہ جنگیں نا برابر ہیں نا وہاں ہزاروں کا لشکر یہ چند افراد چند لوگ زخموں سے چور انہیں شہی سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے لیکن یہ زخموں سے چورتے ہیں ان کی ہنسلی وغیرہ ٹوٹ گئی تھی یہاں سے کچھ جانی ساری نے قم لے کر آئے پہلے کہاں لے کر آئے قم اس وقت قم تھا قم میں ایک مومنہ نے اس کی بیٹی نے ان کی ایک دن خدمت کی اس کے فوراں بعد کیونکہ وہ پیچھے پیچھے پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے فوراں بعد یہ آران کے مقام پہ جس کا میں نے بھی نام لے آران و بیدگل یعقوب کیا نام ہے بابا بابا یعقوب بابا یعقوب محب اہل بیت جس کی قبر ہے وہاں یہ سب حقیقتیں ہیں افسانی نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے ان کی قبر موجود ہے بابا یعقوب کی اسی ذریع میں ان کی ان کی قبر متحر کے قدموں میں یع定 آپ یہ قبر ہے اس کے قدموں میں بابا یعقوب کی قبر ہے تو یہ بابا یعقوب اہل بیت کے چاہنے والے زیر زمین جس کو سرداب کہتے ہیں نا اس سرداب میں تین سال رکھا ہے جنابِ حلال کو حلال ابن علی بہت بڑا روزہ ہے اور بہت بڑا مرکز اب وہ کاشان بھی مل گیا تو کاشان کا مرکز شمار ہوتا ہے ازاداری کا بھی اور عبادت کا بھی جتنے بڑے اجتماعات ہیں سال بھر مذہبی اجتماعات وہ سب جنابِ حلال کے روزے میں ہوتے ہیں سب جنابِ حلال کے روزے میں جو بڑے مرکزی اجتماعات ایک دو تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ کر آیا مرکز ہے جنابِ حلال کا روزہ تو جنابِ حلال ابن علی تین سال کے بعد خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولاِ کائنات امامِ حسن امامِ حسین نے سب کو دیکھا اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں حلال مولا فرمانے کے میرے بیٹے میں تیرا انتظار کر رہا آنکھ کھلی اور یعقوب سے کہا کہ بس میں ایک دن کا اور مہمان ہوں لیکن مجھے یہیں دفنا نہ میرا جنازہ کہیں لے کے نہیں جانا مجھے یہیں پہ دفنا دینا دن گزرا رات بھر عبادت کرتے رہے اور فجر کے وقت ان کے روح قفص انصری سے آزاد ہو گئی پرواز کر گئی تو بابا یعقوب نے وسیعت کے مطابق ان کو وہیں دفنا دیا اور تین دن کے بعد یہ بابا یعقوب بھی دنیا سے چلے گئی لیکن اب دیکھیں ہوا کیا یہ کیوں لوگ شکوک و شباعت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ یہ سب چھپ کے گزارے ہیں نا تین سال تقیم گزارے ہیں کسی کو نہیں معلوم کون ہے اب جب بابا یعقوب نے وسیعت کی کہ یہاں پہ علی کا بیٹا حلال دفن ہے تو جہاں لوگوں نے یقین کیا ماہ ایسے بھی تو تے گئی جنہوں نے شکوک و شباعت کا اظہار کیا ہوگا کیونکہ تین سال تک تو کچھ بتائے نہیں زیر زمین چھپا کے رکھا ہے نا جناب حلال جناب حلال ابن علی کو چھپایا ہے نا بھائی لہذا چھپایا ہے لہذا شکوک و شباعت وہ شکوک و شباعت آج تک چل رہے ہیں لیکن دونوں کی قبریں وہاں پر گواہ ہیں اور جناب محمد عصد کا نام گواہ ہے جناب امامہ کی ذات گواہ ہے ان کے بیٹوں کا ہونا ان کے بیٹوں کا نام ہونا تاریخ میں گواہ ہے تو دھونڈونا کہاں گئے سب کہاں کام بکھ رہے ہیں یہ نشانیاں اولاد علی کی نشانیاں کہاں کا چھپی ہوئے لہذا یہ ہیں جناب حلال ابن علی اگر محمد عصد نا بھی مانو اگرچہ کہ مالک کھا ہے کہ المعروف محمد عصد لیکن محمد عصد ایک اور بیٹے کے لیے بھی منصوب ہے کہ جو زخمی ہوئی تے کربلا میں تو نام امامہ تو حلال ابن علی وہاں پر موجود ہیں یہ کلمہ نے ذکر کیا تھا تو وہ سوالات آئے تھے اب یہ الحمدللہ ریکارڈ ہو گئی بات پوری تفصیل اس میں آگئی ہوتا ہے کہ بس لوگ جب یہ سنتے ہیں فلاں صاحب کربلا نہیں پہنچے فوراں ایک نظریہ قائم کر لیں گے بھئی اس نے بڑا غلط کام کیا قیام نہیں کیا امام کے ساتھ قیام میں حصہ نہیں کہ تم قیام اسی کو سمجھتے ہو تمہیں نہیں معلوم کہ بعض اوقات انسان چاہتا ہے کہ جنگ کرے لیکن امام کا حکم آجاتا ہے کہ جنگ نہیں کرنا تو اب قیام کا مطلب کیا ہوا مجھے سمجھانا امام کا حکم آنے یا تلوار سے قیام کرے گا کیا کرے گا سب کی الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ذرا جاؤ تفسیر پڑھو کربلا واقع کربلا کیا تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اور کیسی کیسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنی شخصیتیں قربان کر دی اس طرح سے زندہ رہنا یہ مشکل ہے ہمارے لئے دنیا بھر میں سوالات ہم پر اٹھیں گے لیکن جانتے ہیں کہ مرضی امام کے سامنے میری مرضی کچھ نہیں ہے احمد سلے کتاب و محمد ہر ایک کی احمد سلے کتاب و محمد ہر ایک کی احمد سلے کتاب و محمد ہر ایک کی بندہ نوازیوں کبھی انداز ایک ہے موسیقی موسیقی